ہاں جی دوستو نمسکار کیا حال ہیں آپ سب ہی کے میں آمنون سلاف پیغا فیر سے گھر بہت سوائے کرتا ہوں اے بھی گھر جائے میں اور دوستو آج آپ کے لیے ایک امپورٹنٹ ویڈیو لے کر رہا ہوں دوستو یہ ریل میں آپ لوگوں کے لیے کافی امپورٹنٹ ہے اینٹی اینے آپ لوگوں کے جون 2019 میں ہوئے ایکزام کے جو ڈاٹا ہیں وہ جاری کیے ہیں تو دوستو وہ ڈاٹا میں آپ لوگوں کے لیے پیش کروں گا اور آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ کیا کچھ آپ لوگوں کے لیے اس میں سے امپورٹنٹ ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا بڑے ہدھیان سے مجھے مید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو بہت پسند آئے گی دوستو آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اس ویڈیو کو اگر آپ نے پورا دیکھا تو آپ لوگ مجھے ضرور ڈھینکی بولیں یہاں پہ دوستو انٹی اے نے آپ لوگوں کے لیے یہ ڈاٹا رکھے ہیں اس میں دوستو انہوں نے شروعات میں تو یہاں پہ بتایا ہے کہ ہم نے جون 2019 میں جو اگزام لیا تھا اسے 20 سے 26 کو لیا تھا اور یہاں پہ دوستو سینٹ کی سیٹیز تھی تو یہ کچھ خاص انفرمیشن نہیں ہے تو ہم سیدھا نیچے کیا بڑھتے ہیں نمبر آف کینڈیڈیٹ ریجسٹر جو جون 2019 کے اگزام کے لیے ریجسٹر کیے تھے کینڈیڈے یعنی جنہوں نے اپلیکیشن کون بڑھا تھا وہ تھے نو لاکھ بیالیس جار چار سو انیس اس کے بعد دوسری آئین میں ہمارے پاس نمبر آف کینڈیڈیٹس اپیرڈ اون بوت پیپر یعنی کہ دونوں پیپر کے اندر جتنے کینڈیڈیٹ اپیر ہوئے تھے دونوں پیپری ہیں اب آپ کے پیپر لوں پیپر ٹو وہ جو کینڈیڈیڈیٹ ہیں وہ ہے چھ لاکھ 81,718 یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کھی نمبر آف کینڈیڈیٹس کوالیفائیڈ فور ایلیجیبیلٹی آف اسسٹنٹ پروفیسر اونلی یہ ہے پچاس ہزار نو سو پنتالیس اور نیچے انہوں نے بتایا ہے کینڈیڈیٹس کوالیفائیڈ فور جیر ایلیجیبال فور اسسٹنٹ پروفیسر یعنی کہ جنہوں نے جیر ایلیجیبال کیا ہے وہ ہے چار ہزار سات سو چھپن اب دوستو جیسا کی آپ لوگ جانتے ہیں نیٹ کا ریزلٹ جو ہے وہ چھ پرسنٹ جتنا جاتا ہے اب یہاں پہ آپ لوگ اس کی کلکولیشن کریں تو پچاس ہزار نو سو پنتالیس کو آپ سیمپل سا ڈیوائیڈ کریں گے چھ لاکھ کیا سیار سات سو اٹھارہ سے تو دوستو یہ پرسنٹیج آپ کے پاس میں سیون پوائنٹ فور سیون آئے گا جو کی چھ پرسنٹ سے زیادہ ہے اب کچھ کینڈیٹ ہو سکتا ہے یہ کہہ دیں کہ نیٹ کے ساتھ آپ جیر ایف کے کینڈیٹ کو بھی جوڑ دو ان کا کہنا کیا ہوگا کہ پچاس ہزار نو سو پنتالیس میں آپ چار ہزار سات سو چھپن کو بھی جوڑو اس کے بعد میں ڈیوائیڈ کرو چلو جی اس کو جوڑ کے ہم چھ لاکھ اکیسی ہزار سات سو اٹھارہ سے ڈیوائیڈ کر دیں تو ہمارے پاس میں پرسنٹ ہے آیتی ہے چھ پوائنٹ سات آٹ تو دوستو یہ بھی ابھی چھ پرسنٹ سے زیادہ ہے اگر آپ کو اس کا مطلب سمجھ میں آتا ہے تو آپ لوگ ضرور کمنٹ بوکس میں لکھئے گا ابھی کے لیے اس ویڈیو کا ادیشیہ یہ نہیں ہے کہ ہم اسی جگہ ویروت کریں کہ چھ پرسنٹ سے زیادہ کیوں آیا ہے یہ صرف بتانا ہے کہ چھ پرسنٹ سے زیادہ بھی نیٹ کا ریزلٹ آ سکتا ہے نیچے کی اور جاتے ہیں تو یہ جو information ہے یہ کچھ خاص نہیں ہے اس لئے میں یہاں پہ اسے نہیں پڑ رہا نیچے انہوں نے خاص طور پہ بتا بھی دیا ہے کہ اس پر دا یو جی سی پولیسی سکس پرسنٹ اوپ دوز کینڈیٹ ہو اپیرد ان بود دا پیپر یعنی کی بود دا پیپر کا مطلب تو یہاں پہ چھے لہا کی کیسے جاسا سو تھا نا سیئے اینڈ اوپٹین مینیمم کوالیفائن مارکس این ایڈیگیٹ اوپ بود دا پیپرز آر ڈیکلیر نیٹ کوالیفائید تو دوستو چھے پرسنٹ جو ہے وہ نیٹ کوالیفائید یہاں پہ ڈیکلیر کیے جائے تو میری کیلکولیشن میرے ساتھ سے صحیح ہی ہے تو ایسے میں انہوں نے چھے سین سے زیادہ کا ریجل جو ہے وہ اس بار ڈیکلیر کیا تھا دا سٹیفیگر تو بھی ایشوڈ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پہ دوستو نیچے کے اور ہم بڑھتے ہیں تو اور جارہ ڈاٹا انہوں نے دے رکھی ہیں ابھی آپ ویڈیو دیکھ جائیے گا ابھی ایمپورنٹ بات آپ لوگ کے لیے آنے والی ہے یہاں پہ دوستو انہوں نے بائی فرگیشن کر رکھا ہے چھے لاکھ اکیاسی جار جو سٹوڈنٹ تھے ان کا اور نو لاکھ بیالی جار جو سٹوڈنٹ تھے ان کا انہوں نے بیسکلی یہاں پہ کمپیر کر رکھا ہے جون کو دسمبر کے ساتھ میں تو میل اور فیمیل کینڈیڈیٹ انہوں نے الگ لگ کر دیا تھا تو یہاں پہ دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میل کینڈیڈیٹ فیمیل کے کمپیریزن میں بہت کم ہے چار لاکھ اٹھارا جار دوستو تیتی جو ہے وہ صرف میل کینڈیڈیٹ تھے اور ان کے ایوز میں فیمیل کینڈیڈیٹ یہاں پہ پانچ لاکھ چو بھی جار ایک ساتھ چون سکتی تو فیمیل کا جو ریشو ہے وہ میل کے کمپیریزن میں زیادہ ہے ٹرانس جنڈر یہاں پہ 22 تھے اور ٹوٹل کینڈیڈیڈیٹ جو ریجسٹر کیے تھے وہ نو لاکھ بیالی جار سٹوڈنٹ ہے 23485 دوستو یہ تھوڑا سچوکانے والا آ کر رہا ہے اپیر فیمیل زیادہ ہو رہی ہے اپیر نہیں ہو رہی بیسیکلی فوم زیادہ بھڑا ہے لیکن اس کے بابجود بھی جو ریجلٹ ہے وہ فیمیل کا کم گیا ہے اور میلز کا جادہ گیا ہے یہاں پہ ٹوٹل کینڈیڈیڈ بتا رہے ہیں پچھائے جار نو سو پنتالیس دسمبر والا تو نہیں دیکھ رہے ہیں دسمبر والا ہمارے کس کام کا ہے جیر ایف کے لئے دوستو یہاں پہ ستائیس سو نبی جو ہے وہ میل کینڈیڈیڈ پاس کیے ہیں اور انیس سو چیار جو ہیں وہ فیمیل کینڈیڈیڈ پاس کیے ہیں توٹل جو ہے چار جار سات سو چھپن ہے تو اس طریقے سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فیمیل کینڈیڈیڈ کم پاس ہوئی ہیں اور میل کینڈیڈیڈیڈ اس بار زیادہ پاس ہوئی ہیں نوڈ کوالیفائیڈ ہمارے کام کا نہیں ہے تو اسے ہم نہیں دیکھ رہے ہیں اس کے بعد میں دوستو یہاں پہ ایک انفیر مینس بھی ہے یعنی کی ایک فیمیل کینڈیڈیڈیڈ ہے جنہوں نے کچھ غلط کیا ہوگا ہے اگزام میں اس قرآن سے ان کا اگزام بھی کینسل کیا گیا ہے پورے جو بھی کینڈیڈیڈ اپیر ہوئے تھے اس میں سے صرف ایک کینڈیڈیڈ تھا جس نے ایسی پرولنگ کی تھی اس کے بعد میں دوستو ہم نیچے کی اور جاتے ہیں تو اب دوستو ویڈیو کا سب سے امپورنٹ حصہ آپ لوگ کے لئے میں لے کر رہے ہیں یہاں پہ دوستو آپ لوگ دیکھیں انہوں نے بائیفرگیشن کونٹریورسی میں رہی تھی اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں گے تو پھر سے کونٹریورسی کریئٹ کی جا رہی ہے ای ڈیوی ایس کیٹیگری کے لئے آپ لوگ دیکھیں جون دوزار انیس میں جن سٹورنٹس نے جنرل کیٹیگری کے اندر ریجشٹر کیا تھا میل فی میل سب ملاتے ہوئے سبھی سبجیکٹس کے تین لاکھ دو ہزار چوہویس تھے اور ای ڈیوی ایس کے کتنے کانڈیڈیٹ تھے وہ تھے سین پیس ہزار ایک سو بیالیس باقی کے بھی یہاں پہ اس طریقے سے آپ لوگ سیرنگ پہ دیکھ رہے ہیں اب یہاں پہ دوستوں نیچے کی اور جتنے سوڑ نے اسے کوالیفائی کیا اس کے ڈیٹیل دیکھی بارہ ہزار ایک سو ایک سٹھ کانڈیڈیٹ جو کی جنرل کے تھے انہوں نے کوالیفائی کیا اور چھے ہزار آٹھ سو اڈیٹالی کینڈیڈیٹ جو کی ای ڈیوی ایس کے تھے انہوں نے کوالیفائی کیا اب دوستوں یہاں پہ آپ لوگ پرسینٹیز نکالیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بیس پرسینٹ سے بھی جادہ کا ریزلٹ انہوں نے ای ڈیوی ایس کینڈیڈیٹ کا انکالہ ہے اور وہیں آپ جنرل کینڈیڈی کا ریزلٹ دیکھیں تو چار پرسینٹ سے بھی کم کا ریزلٹ انہوں نے جنرل کینڈیڈی کا نکالا ہے یہاں پہ دوستو یہ ایک most important بات ہے آپ لوگ کی گور کرنے والی آپ لوگ اسے سمپلی ڈیوائیڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں 12,161 کو آپ نے سمپلی ڈیوائیڈ کرنا ہے 3,2024 سے ٹھیک ہے 3,2024 سے آپ سمپلی ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو آپ کے پاس میک پرسینٹ آتا ہے 4,03 اور یہاں آپ لوگ 6,840 جو کی EWS candidate کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے پاس کیا ہے 6,848 divided by 37,142 تو اس کا دوستو پرسینٹ ہے 18,44 تو دوستو اس طریقے سے آپ لوگ 43% نکالا ہے اور جنرل کیٹیگری کا صرف 4,02 پرسینٹ نکالا ہے تو دوستو یہ چکانے والی بات تھی کافی سٹونز کے لگتار میسیج آرہ تھے کہ سر EWS کی اتنی کم میرٹ گئی ہے ایسا کیوں ہے دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے candidate انہوں نے کافی سارے نکالے ہیں کافی بڑے پرسینٹ میں اس کا ریزل ڈکلیف کیا ہے اس کارن سے آپ لوگ کو EWS کی میریٹ جو ہے جو ہے جی ریف کے لیے دوستو آپ لوگ اسی طریقے سے دیکھ کٹیگری کو غلط تھیرانا یا اس کی برائی کرنا نہیں ہے یہ بس آپ لوگ خود بھی سوچی ہے کہ جنرل کٹیگری کے سورن اتنی محنت کر رہے ہیں اور ایسے میں اس بار خاص طور پر جون 2019 کے اگزام میں جب اتنی کم awareness تھی ای ویڈیو کے بارے میں بہت ہی آپ سمجھ پائیں گے کہ کیا کم بھی رہ گئی تھی آگے سے بہتر دھن سے تیاری کر پائیں گے اس ویڈیو کے دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنے باد جا ہن جا بھارت